Hello everyone and welcome to Instant Biology by Dr. Nila میں اس ہمیں Center for Wildlife Studies کی ویب سائٹ کے اوپر ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگ continuously پوچھتے ہیں کہ ایسے institutes کا نام بتائیے جہاں پہ PhD کی جا سکتی ہو اور اگر ہمارے پاس CSIR, NET یا اس طریقے کی کوئی fellowship نہ ہو تو ہم PhD کرنا چاہتے ہیں تو کہاں پہ کر سکتے ہیں تو ایک Center for Wildlife Studies Institute ہے بہت ہی بہترین institute ہے اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو Wildlife Studies میں interested رہتے ہیں ecology وغیرہ میں interested رہتے ہیں animal studies کے اوپر interested رہتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت زبردست opportunity ہے اور یہاں پہ جو PhD کے لیے enrollment ہوتا ہے وہ مطلب ان کی اپنا examination ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے زیادہ تر جو projects ہیں وہ collaboration کے تھوڑ چل رہے ہیں جو ویدویشوں میں universities ہیں ان کے ساتھ collaboration بھی ہے ان کا تو بہت ہی ایک اچھی opportunity ہو سکتی ہے پلس دوسری چیز ہے کہ آپ کو foreign exposure بھی مل سکتا ہے اگر آپ یہاں پہ PhD کے لیے enroll ہوتے ہیں تو میں ویڈیو شروع کرتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک humble request ہے کہ اگر آپ کو اس چینل پہ provide کیا جانے والا content پسند آتا ہے تو اسے ضرور like کریے گا چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیے گا اب آپ اگر دیکھیں تو سب سے پہلے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی website دی ہوئی ہے اس website کو میں description section میں بھی دے دوں گا تاکہ آپ directly یہاں پہ آسکیں اور apply کرسکیں اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ admission open 2024 doctoral program ٹھیک تو ابھی ہم اس کے اوپر آئیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا about the center for wildlife studies کے بارے میں یہاں پہ دیکھا دوں تو یہ center for wildlife studies جو ہے وہ internationally recognized center of excellence in the area of wildlife research ہے یہاں پہ conservation policy and education یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں لگ بگ لگ چالیس سال سے یہ institute ہے تو کافی پرانا institute ہم یہ کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیچے scroll کریے تو یہاں پہ donors اور partners یہاں پہ ان کے نام ہیں کون کون سے programs چل رہے ہیں وہ یہ programs ہیں یہاں پہ research کیسی ہوتی ہے اس کے بارے میں دیا ہوا ہے academics میں کیا کہیں دیکھیں doctoral program ہے master's program ہے study abroad program بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں نیچے آپ scroll کرتے جائیں گے تو وہ ملتی جائیں گے خیر اس سمیے میں زیادہ interested ہوں کی doctoral program کے بارے میں بتانے کے لیے تو جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے یہاں پہ تو جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے doctoral program کے اوپر تو آپ automatically ایک نئے page کے اوپر redirect ہو جائیں گے تو جیسے کہ میں نے یہاں پہ apply now پہ click کیا تو میں ایک نئے page کے اوپر redirect ہو گیا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں opportunities for PhD in wildlife ecology and conservation with CWS 2024 اب یہاں پہ دیکھیں کیا کہ چیزیں mentioned ہیں تو یہ in partnership with manipal university we offer a PhD in wildlife ecology and conservation doctoral fellow study abroad array of species from mammals amphibians تو میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ کافی animal studies کے اوپر کافی wide variety میں یہاں پہ کام ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں for more information please click here کا ایک option دیا ہوا ہے جیسے آپ یہاں پہ click کریں گے تو آپ ایک PDF file download کر پائیں گے میں نے آپ کے لیے already وہ download کر رکھی ہے تو دیکھتے ہیں کیا کیا اس چیز میں mentioned ہے تو project opportunities جو ہیں وہ کیا کون کون سی project opportunities mentioned ہیں وہ دیکھیں assessing hunting practices and its impact on wildlife investors and eastern guards تو یہ ایک project ہے اس کے ایاد دیکھیں description میں دیا ہوا ہے اس project کے بارے میں آپ اگر interested ہو تو آپ اس کو study کر سکتے ہیں next project habitat impacts of current and adjusted infrastructure investment plants in India تو یہاں پہ دیکھیں اس کے بارے میں description تو دیا ہوا ہے خاص بات میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو project چل رہا ہے وہ Duke University USA کے collaboration سے یہاں پہ run کر رہا ہے ٹھیک ہے تو تو ایک جو سب سے important بات یہاں پہ ہے کہ یہ project جو ہے یہ آپ کا Duke University USA کے collaboration کے ساتھ چل رہا ہے next تیسر پر جو پر جو پر آتا ہوں تو examining bio acoustics as a tool to evaluate biodiversity تو اس کی description یہاں پہ mentioned ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ project بھی Pomona College USA کے collaboration سے چل رہا ہے fourth project کے بارے میں دیکھوں تو biodiversity ecosystem services and human health on coffee farms یہ ہے یہ Colorado State University کے collaboration کے ساتھ چل رہا ہے fifth پہ آئی ہے understanding human wildlife interactions تو یہ University of British Columbia Canada کے collaboration میں چل رہا ہے اور اس کے علاوہ open topics بھی بہت سارے ہیں that means ایسے students جو کی ان projects کے علاوہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی یہاں پہ admission بل سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ان candidates کے پاس اپنی fellowship ہونی چاہیے کیونکہ ان projects کی تو اپنی funding ہوگی لیکن اگر آپ open topic کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو candidates with CSIR UGC DST are encouraged to apply provided their interest match that of the guides at CWS جو guide وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مچ کر جائے گا تو آپ پہ دوسرے سے دوسرے topics کے اوپر بھی کام کر سکتے اگر آپ کو یہ کام نہیں کرنے میں انٹریس ہے تو اگر یہ essential qualifications کے بارے میں دیکھ کے ہونے چاہیے اور دو سال and a minimum of two years of experience in field based wildlife research تو اگر آپ کے پاس فیلڈ روپے دیے جانے لگیں گے تو کافی اچھی fellowship یہاں پہ پروائیٹ کی جارہی ہے اور apply کرنے کا کیا طریقہ ہے دیکھیں یہاں پہ دیا ہوا ہے میں پیچھے بھی دکھا دوں گا آپ کو جہاں پہ ہم apply کر سکتے ہیں کیا چیزیں آپ کو یہاں بھیج نہیں ہیں تو دیکھیں please submit in one pdf document ایک pdf document میں آپ کو undergraduate transcript master's transcript cv یا resume ایک سے دو پیج کا personal statement اپنا بھیج جس میں آپ کا experience وغیرہ آپ کو expand کر کے بتانا ہے students with other scholarship fellowship اگر آپ کے پاس دوسری fellowship ہے تو آپ یہ ساری چیزیں بھی اپنی fellowship کے details بھی یہاں پہ بھیج ہے اور آپ کے پاس three referees statements ہونے چاہیے اور یہ referees کے جو statements ہیں directly اس email id پہ چلے جانے چاہیے shruti unnikrishnan at cws india dot org by the referees last date apply کرنے کی 15 march 2024 ہے selection process کیا ہوگا applicants shortlist کیے جائیں essential and desirable qualification کے basis پہ اور ان کو in person ان کو appear ہونا ہوگا ان person entrance test conducted by cws اور جو بچے entrance test کو those who have cleared the entrance test will be invited in in person and online interview with the center for wildlife studies bangalore تو آپ کا interview ہوگا اس کے بعد interview کے جو آپ کے expenses ہیں وہ خود پس آتا ہوں apply کس طریقے سے کر دیکھیں آپ apply now کو option دیا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ ایک نئے پیج کے اوپر redirect ہو جائیں گے یہ یہ دیکھ دیکھ سکتے international doctoral students in collaboration with CWS ان کا بھی نام یہاں پہ دیا ہوا ہے تو آپ چیک out کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو اور اگر آپ کا interest ہے wildlife studies میں تو ایک بہت اچھا یہ step آپ کے carrier میں ثابت ہو سکتا ہے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اسے ضرور like کریے گا چینل کو subscribe کرنے نہ بھولیے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریے گا اور